بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیلا سٹار وید یاسر رشید ناظرین ملکی صورتحال اس نہج پر آن پہنچی ہے کہ حکومت اب اس سوچ بچار میں ہے کہ لاکڈاؤن تو کر نہیں سکتے ہارٹ سپارٹس جو ہیں انہیں بند کر دیا جائے کیونکہ کیسز کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے امواد بھی روزانہ کی بنیاد پر ایک سو کے قریب ہو رہی ہیں سب سے زیادہ جو متاثرہ صوبے ہیں وہ پنجاب اور سندھ ہیں اور پنجاب میں سب سے زیادہ جو متاثرہ شہر ہے وہ لاہور ہے وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور انہیں بتایا کہ ہارٹ سپارٹس کون کون سے ہیں انہیں کس طریقہ ایکار کے تحت سیل کیا جائے گا کتنے عرصے کے لیے سیل کیا جائے گا اسی بار میں بات کرنے کے لیے سینئر صحافی رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے رانا صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا لاہور کے سب سے زیادہ متاثر ہونے کی وجہ کیا ہے کتنے ازلاع ایسے ہیں جہاں کی صورتحال کافی تشفیشناک ہو چکی ہے اور حکومت نے اعداد و شمار اب تک جمع کیا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں یہاں سر لاہور کی ایکی صورتحال ہے حکومت اپنی تائیں جو کر سکتی تھی حکومت نے کیا حکومت نے بہت سے لوگوں کو پیسے بھی دیئے حکومت نے سختی کے لیے جو کر سکتے تھے وہ کیا اب عوام لاہور یہ حاصل کر انہوں نے حکومت کے کسی بھی ایس او پی پر عمل کرنا گواہ رہی نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ عید الفطر کے موقع پر دکانداروں نے کپڑے نہیں کفن بیچے ہیں اور دکانداروں نے وہاں پر بیماری کرونا کو بیچا ہے یہ کرونا ایک واحد بیماری ہے جس کو ہم خود لے کر آتے ہیں بہت سے لوگ بہت سے دکانداروں دکاندار اپنے بچوں کے لیے خود بیماری لے کر گئے بہت سے لوگ دکانداروں سے بیماری لے کر اپنی فیملیز پر بچوں برو برو پر منتقل کی اور آج کے دن تک آج کے دن تک جیسا اگر ہم دیکھیں تو حکومت اگر دیکھیں لاہور شہر میں اگر ڈیر کروڑ کی عبادی ہے تو کیا ہر شخص پر ایک شخص متعین کر دیا جائے ایسا ممکن نہیں ہے اور بھی بہت سے چیزیں ہیں حکومت نے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو فیصلہ کیا ہے یہ بڑا ٹھیک ہے آج دیکھٹ صاحبہ نے بڑا دبنگ اعلان کیا اور یہی ہونا چاہیے تھا یہی ہونا چاہیے تھا اسی طرح ہوگا اور اللہ کرے اس اعلان پر عمل درامت ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ان لاکوں کو سینلہ کیا جائے آج بھی ہم میں نے لاہور شہر دیکھا ہے کسی ہوتل میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں جو ہوتل پر بیٹھ کے کھانا تکس دے رہے ہیں ان میں سے کسی نے ماسک نہیں پیناوا کسی گاری والے نے ماسک نہیں پینا کسی جگہ پر ماسک نہیں پینا اور تو لاہور میں ناکوں پر کھریب پولیس نے ماسک نہیں پیناوا ہستالوں کے اندر چلے جائیں باہر جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے ماسک نہیں پیناوا اب اگر یہی صورتی آ رہے گی تو حکومت کتنے علاقوں کو لاکڈون کر لے گی کتنے علاقوں میں اس طرح کا سلسلہ کرے گی یہ اگر اسی پیاسی یا جتنے بھی علاقے ہیں اس کے بعد بڑھتے جائیں گے یہی عوام کا رویہ غیر سنجیدہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس نہج پر آن پہنچے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں ڈاکٹر صاحبہ اسلام علیکم بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سمجھتے ہیں کہ آپ کا وقت بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت جو صورتحال ہے پنجاب کی وہ کافی تشویشناک ہو چکی ہے لاہور کس حد تک متاثر ہو چکا ہے لاہور کے کتنے جگہ ایسی ہے یا کتنے بلوکس ایسے ہیں جو ہارٹ سپورٹ قرار دیے جا چکے دیکھیں اس وقت جو ٹوٹل تعداد لاہور میں کیسز کی ہے وہ چھبیس ہزار آٹھ چال سو ستاسی ہے اور اس میں سے نیچولی ریکاور کر کے بھی لوگ گئے لیکن ابھی بھی بہت بڑی تعداد کیسز کی ہے اور یہ وہ کیسز ہیں جو ہم لوگوں نے ایڈینٹیفائی کی ہیں ٹیسٹ کرنے کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہوئے جو ٹیسٹ بھی نہیں کروائے ہوں گے اس لیے ہم نے جو ٹیسٹ بیس تھے ہمارے کیسز اور ہم نے وہ علاقے جس کے اندر دینسٹی یعنی آپ تھاؤزن کتنے کیسز ہیں ان کو جب دیکھا تو کچھ علاقے جیت ہوئے ان کو ہارٹ سپورٹس ڈیکلیر کر دیا گیا پنجاب کے اندر سوری لاہور کے اندر آپ کو بتا ہے لاہور خود ایک کسی ایک ملک کے برابر اس کی عبادی ہے اگر میں اس کا کمپیرزن نیوزیز لینڈ سے کروں تو نیوزی لینڈ کی تو آدھی عبادی ہے لاہور کی آدھی عبادی پوری نیوزی لینڈ کی عبادی ہے تو یہ تو بالکل ایک ملک کی عبادی کے مطابق ہے اور اس کے اندر جو علاقے ہم نے ہارٹ سپورٹس ڈیکلیر کی ہیں on looking at the concentration of cases کے cases کی زیادہ تر cases کونسے علاقے ہیں وہ ایک تو شادرے کا علاقہ ہے والڈ سٹی میں جس میں گوال منڈی لہاری آتا ہے مزنگ ہے سمنہ باد ہے شادباغ کے سارے علاقے ہربنسپورہ گلبرگ کے کچھ علاقے آ رہے ہیں پھر کینٹ ہے پھر کینٹ کے علاوہ نشتر ٹاؤن کینٹ پورا نہیں اس کے کچھ علاقے ہیں پھر نشتر ٹاؤن ہے اس میں کچھ علاقہ ڈی ایچے کا بھی ہے نشتر ٹاؤن ہے نشتر ٹاؤن میں بہت بڑے ایریا جو ہے وہ involved by lama اقبال ٹاؤن ہے اور یہ ساری جو میں نے آپ کو نام لیے ہیں وہ علاقے ہیں جہاں آپ کے ہات سپوٹس ہیں ہم لوگوں نے بہت کوشش کیا آپ کے سامنے آپ نے بیوی فرمایا لوگوں کو بتایا کہ آپ نے ایسو پیس پریکٹس کرنی ہے ضروری کام ہو تو گھر سے باہر نکلیے ہم کوشش پوری کر رہے تھے کہ کاروبار کا سلسلہ کچھ نہ کچھ چلے لوگوں کی معیشیت جو ہے اور لوگوں کی معاشری حالات جو ہیں کچھ تھوڑے بہتر ہوں وجہ یہ ہے کہ جو دھاڑی دار ہیں وہ سب سے زیادہ سفر کر رہے تھے اور آپ مسلسل تو ان کو پروائیڈ نہیں کر سکتے تھے اس لئے انکریش کیا گیا پر لوگوں کو جب بتایا بھی کہ بھئی یہ بابا ہے کہیں چلی نہیں گئی ہم نے بہت مجبوری میں کھولا لوگوں نے نہیں ہماری بات سنی اب ہمیں مجبوراً ان علاقوں میں کل شام بارہ بجے کے بعد یہ علاقوں کو ہم بند کریں گے اور ان علاقوں میں صرف وہ جو ایسنشل چیزیں ہیں جیسے کہ پہلے لوگ ڈاؤن میں کہا تھا کہ بھئی کھانے پینے کا سامان جو دکانے ہیں جو تدور ہیں یا دور رہی دکانے ہیں کتنے کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد علاقے کو ہات سپارٹ ڈیکلیئر کیا جاتا ہے اور کتنے کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد گلی کو سیل کیا جائے گا اور کتنے کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد پورے علاقے کو دیکھیں یہ تو ڈنسٹی جو ہے نا وہاں پر تھاؤزن کیلکولیٹ کی جاری ہے اب وہ میرے سامنے تو وہ سارا جو نہیں ہے نا اگر وہ دن فائی پیپل پر تھاؤزن تو نیچرلی پھر اس کی ڈنسٹی بڑھ گئی ہے سو اول او دیز اپ تو بی کیلکولیٹڈ اور اس میں کچھ ایریہ ہات سپارٹ سے ہمارے اور پھر ایسے بھی ایریہ ہیں جس میں کیس اگر زیادہ ہیں تو وہاں ایس سو پیس کیو پر بہت زیادہ سختی کی جائے گی ویول انشور کچھ ایریہ تو آپ کو بتایا کہ مجبورن ہمیں بند کرنے پڑیں گے صرف اس وجہ سے کہ لوگوں نے باز ہی نہیں آئے اور ہم کم سے کم وہ جو وارس کی ٹرانسمیشن ہے اس میں کچھ روک تھام لائیں جس علاقے کے اندر تعداد زیادہ ہوئی جیسے جہاں ٹاؤن کا ایک علاقے میں اگر تین سو بیس کیسے سامنے آگیاں تو اسی وجہ سے مطب یہ کنسنٹریشن جب ہو گئی اتنے بڑے نمبر کی تو پھر وہ لگا کہ ہر دوسرے تیسرے گھر یہ مسئلہ بن گیا ہے تو یہ سب وہ علاقوں کو باقاعدہ سائنٹیفکلی سارا ڈیٹا کلیک کر کے اور اس کے اوپر کام کیا گیا ہے اور اس کے مطابق علاقے جو ہیں ان میں پابندیاں لگائی جائیں گی تاکہ ہم اس کی ٹرانسمیشن جو ہیں وہ روکے اب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی آپ نے گورنمنٹ کو کتنا مجبور کر ڈالا جبکہ حکومت پوری کوشش کر رہی تھی کہ آپ اپنے روز مرہ کا کام اگر آپ اپنے گھر سے موٹر سائیکل پہ تین عدد بچے بیگم اٹھا کے نکل جائیں کہ کہاں جا رہے ہیں وہ جی میں نے سوچا تھا سودا لینا جاؤں تو یہ بھی ساتھ چلیں آپ کبھی سوچتے ہیں کہ کتنی بڑی زیادتی آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ساتھ کر رہے ہیں جب اس طرح کی حرکت کریں یعنی عوام ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکی عوام تب سمجھتی ہے کہ جب خود اس کا شکار ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ کہیے گا کہ اسپتالوں کی صورتحال کیسی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 26487 کیسز اب تک ریپورٹ ہوئے بہت سے لوگ سے احتیاب بھی ہو چکے ہیں لیکن یہ بھی اطلاع ہے کہ 90% کپیسٹی اسپتالوں کی ختم ہو چکی ہے تو کتنے مزید دن لگیں گے اسپتالوں کی مکمل کپیسٹی ختم ہو جائے گی صورتحال کنٹرول سے باہر ہو جائے گی دیکھیں اس وقت تو سب سے پہلے تو میں لہور کی بات کر دوں نا آپ کے سامنے اس وقت ہمارے پاس لہور کے اندر تقریباً جو مائلڈ پیشنٹس ہیں ان کے لیے 2419 بیٹس ہیں 2000 پبلک میں 419 پرائیوٹ میں ان میں سے ابھی تک ہمارے پاس 1390 بیٹس جو ہیں وہ موجود ہیں یہ وہ ہیں جو مائلڈ پیشنٹس ہیں جو ایجیز ہیں جن کو وہ یعنی مسلسل آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے انڈر پریشر وہ پبلک سیکٹر کے اندر ہمارے پاس 495 بیٹس ہیں پرائیوٹ میں 195 بیٹس ہیں یعنی ٹوٹل 690 اور اس وقت ٹوٹل ہمارے پاس جو ویکن بیٹس ہیں وہ 220 ہیں پھر آئی سی یوز ویڈ یعنی ویڈی لیٹرز جو ہیں ان کی ضرورت اور انٹینسیف کے یونٹس کی ضرورت وہ ہمارے پاس ٹوٹل 269 ہیں جس میں 187 جو ہیں اوکیپائیڈ ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو ویڈی لیٹر خالی نہیں ہے تو ہمیں اب تھوڑی سی بات سمجھاتی چلی جاؤ دو قسم کی اس وقت ہم سٹراتیجیز ہم نے اڈاپٹ کی رہی ہیں ایک ہے کہ بائی پیپ آپ پریشر کے ساتھ آکسیجن اندر پش کرتے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈ is the last resort جب آپ کے لنگز اتنے تھک جائیں کہ وہ مزید سانس لینے سے تو تب کئی دفعہ ویڈ پر ڈالا جاتا ہے تاکہ آپ لنگز کو ریس دیں and لنگز کا فنکشن جو ہے وہ ویڈی لیٹر کام کرے گا otherwise ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ non-invasive طریقے سے اگر ہم آکسیجن پشن کریں تو normally ہمارے پیشنس جو ہیں وہ improve کر جاتے ہیں اس وقت بلکہ آج کے دن میں جو میرے پاس سامنے سوہے روپیوٹ آئی ہے 30 more ventilators have been added today 15 جنا کے اندر ایڈ ہوئے ہیں اور 15 king edwin medical college کے اندر میوہ اسپتال میں ایڈ ہوئے ہیں تو ہم constantly capacity بڑھا رہے ہیں اگلے لیکن یہ زیادہ ارزہ تک capacity برقرار تو رہ نہیں سکتی عوام کو اپنے رویہ ضرور تبدیل کرنے ہوں گے رانا صاحب عوام اپنا رویہ تبدیل کیوں نہیں کرتی کیوں ہم حکومت کو مجبور کرتے ہیں کہ حکومت سخت action لے وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے وہ خود پہ گزرے تو لوگ سمجھیں کیا ہم تب سمجھیں گے جب آدھی آبادی متاثر ہو جائے گی یا ہماری آدھی فیملی متاثر ہوگی جی بلکلی اسی طرح دیکھیں میں نے کہا کہ یہ واحد کام تھا جس میں عوام کا فائدہ تھا حکومت کا اس میں فائدہ کوئی نہیں تھا بلکہ حکومت کو نقصان تھا کہ حکومت کی وزیر حکومتی اہرکار چارے صبح سے رہ کر شان تک عوام سے بوری باتیں بھی سنیں اور اس کے باوجود کرتے بھی رہیں ہوا یہ کہ عوام نے اس بات کو سمجھا نہیں اور آج کے دن بھی میں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا ڈاٹ سابا کی پریس کانفرنس کے بعد کہ بہت سے لوگ ایسے کہہ رہے تھے کہ جناب نہیں جی یہ کچھ بھی نہیں ہے ہم نے کوئی نہیں ماننا فلان نہیں کرنا فلان نہیں کرنا بلکہ ایک مسلم لیگ نون کے برے اہم لیڈر نے لکھا تھا کہ چونکہ یہ تحریک انصاف کی حکومت کا حکم ہے کہ ماسک پہننا ہم نے نہیں پہننا ایسی ایسی جاہلیت جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے تو جب ایسی جاہلیت تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پھر یہی حالات ہوں گے میں ڈاٹ سابا سے یاسر آپ کی اجازت ایک سوال پوچھنا جاؤں گا جن علاقوں میں آپ بلکہ لوگ ڈاؤن کریں گی یہ دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں ان علاقوں میں جو سرکاری ملازمین بچارے رہتے ہیں یہ جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے کام پہ جانا ہے جا کے روزی کما کے لانی ہے ان کا وہاں سے جانے کا ایک سلسلہ کیا ہوگا اور دوسرا آنے والے دنوں میں چند دنوں میں بکرید آ رہی ہے سندھ میں تو منڈیوں پہ پبندی لگانے کی تدویر دی گئی ہے کہ منڈیاں نہ لگیں اس سے کرونا پھیل سکتا ہے تو لاہور شہر کے اندر تو ساتھ بری منڈیاں لگتی تھی ساتھ بری تو کیا آپ لاہور میں یا پنجاب میں بھی آپ کے ذہن میں بھی کوئی تجویز ہے کہ بکریوں یہ بکر منڈی جو ہے موحشیوں کی یہ نہ لگیں رانا صاحب دیکھیں دو بڑی اہم چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے جو لوگ اسنشل سرورسز میں کام کرتے ہیں پولیس ہے آپ کی ایڈمینسٹریشن ہے آپ کے ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں پیرامیڈکس ہیں اگر ان علاقوں میں رہتے ہیں ان کو سپیشل پاسسز دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی مومنٹ ٹکیں لیکن انہوں نے تو کام اپنا کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ باقی ساروں پر پابندی لگا دی جائے گی only essential services people will be allowed to move number one number two important یہ ہے کہ وہاں کے بازار بند ہو جائیں گے وہاں کے مارکٹیں بند ہو جائیں گی مقصد یہ ہے لیکن لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ آپ اپنا کاروبار بھی کریں لیکن سنبھل کے کرئے اب آپ نے اگر سنبھل کے نہیں کیا اور وہاں پھیل گیا بیماری تو پھر تو وہ مارکٹ بھی بند ہوگی اور پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں دکانے بھی بند ہوں گی جو retail stores وغیرہ ہیں ان چیزوں کو اسی لیے سب یہ جو ہم نے بہت آپ یقین جانیے بڑے بھاری دل کے ساتھ ہی سارا کام کر رہے ہیں ہم نے کئی دفعے کہا کہ بھئی آپ کے سامنے ہیں منت بھی کرتے ہیں اپیلیں بھی کرتے ہیں ایڈورٹیزمنٹس بھی دیتے ہیں کوئی سننے کو تیارا آپ سکو بھی بتا رہے ہیں کہ اس بات کی بھی ناراضگی ہے کہ کیونکہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے تو ہم نے سننا نہیں ہے اب مقصد یہ ہے کہ جہاں تک بکر منڈی کا تعلق ہے اور جہاں تک اس کی اوپر آلرڈی آج چیف انصر صاحب نے ہمیں آلرڈی اسائنمنٹ دے دی ہے کہ ہم اس کے لیے ایک باقاعدہ پراپر سٹرٹیجی بنائیں نیچولی آپ بکرہ عید اس طرح نہیں کر سکیں گے اس وجہ سے قربانی کا جو یہ سلسلہ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح سٹریم لائن کرنا پڑے گا تاکہ ہم یہ وائرس جو ہے اس سے بھچ پائیں میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں دیکھیں یہ وائرس آ گیا ہے اور اس کے ساتھ رہنے کا طریقہ سیکھنے پڑے گا چائنہ جس نے بہت سختی کر کے اور بڑے ڈسپلن طریقے سے اس وائرس کو قتم کیا آج صبح کی اخبار کے اندر یہ خبر تھی کہ بیجنگ کے اندر دوبارہ کیسز آ گیا سامنے سو بکارز وائرسز زرہ سی بد احتیاطی کی جاتی ہے زرہ سی آپ غیرزم وائرانہ اپنا رویہ اختیار کریں گے تو یہ وائرس دوبارہ نمودار ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے آپ کا رہن سین کا طریقہ ہی آپ کو بدلنا پڑے گا ہمیں ماس اپنے وہ کہتے ہیں نا اپنے کپڑوں کا ایک حصہ بنا دینا ہے آپ ماس نہیں پہنے اگر آپ اپنے موہ کو نقاب سے ڈھکیں اگر آپ اپنے موہ کو مفلر سے اگر مرد لوہ حضرات ہیں وہ آپ کپڑے سے ڈھک لیں امپورٹنٹ ہے موہ اور ناک کو ڈھکنا چاہیے کیونکہ جب آپ چھینکتے ہیں یا آپ بات کرتے ہیں یا آپ کھانستے ہیں تو آپ کے موہ سے جو تھوکے ذرے نکلتے ہیں اس کے اندر وہ وائرس ہوتی ہے اور وہ کچھ عرصے کے لیے ہوا کے اندر منجمد ہوتی ہے اور پھر وہ زمین پہ بھی چکل کرتی ہے تو آپ بھی انفیکشن لوگوں کو لگا سکتے ہیں اور اسی طرح آپ کو بھی لگ سکتی ہے تو ماس پہنا تو یہ ابھی جب تک اس سے بابا سے اور ویکسینیشن وغیرہ نہیں ہے گی آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز ان عباب تک پہنچا دیجئے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وائرس کچھ نہیں ہے صرف یہ اعداد و شمار کی بنیاد پر کہ ابھی تک آپ لاہور کے کیسز کی بات کر رہی سچویشن رہتی ہے کتنے کیسز ریپورٹ ہو جائیں گے دو مہینے بعد اور دو مہینے بعد ہمارا صحت کا نظام کیسا ہوگا دیکھیں الحمدللہ ابھی تک اگر آپ اسے پوچھیں تو اگلے ایک ہفتے پہ اگر ہماری بڑھتے بھی گئے کیسز ہمارا پوٹینشل ہے سبھالنے کے لیے ساتھ ساتھ ہم ایکسپانشن کرنے اس مرتبہ جب پرائم نیسٹر صاحب آئے تو انہوں نے خاص طور پر آرڈر کیا ڈی ایم اے کو اور وہ ایک ہزار بیڈز کی ایکسپانشن یہ جو پراپر ہائی پریشا آکسیجن کی جو بیڈز ہیں وہ ایک ہزار ہمیں پنجاب کے لیے مزید ان پہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ونٹی لیٹرز کا کہا انہوں نے بائی پیپس کا کہا تو ہمیں جو ایڈی کوئٹ نمبر آف چیزیں تو مل جائیں گی لیکن آپ کب تک ایکسپینڈ کرتے رہیں گے اگر کیسز بڑھتے چلے جائے گے تو پھر کب تک ایکسپینڈ حکومت کرے گی حد تک ہی ایکسپینڈ کر سکتی نا آپ کو لیمیٹڈ ڈیسورسز ہوتے ہیں اس میں ایکسپینشن جو ہے وہ ایک اب اس وقت ہم نے اپنے جسٹک ہیٹ کوارٹر ہاسپٹل اس وقت لہور میں جیسے یکی گیٹ کا ہسپتال ہے اس کو ہم نے کوویڈ ہسپٹل کر کے پچاسی بیڈ وہاں آکسیجینیٹیڈ بیڈز ہیں وہاں اس وقت بارہ وینٹی لیٹرز ہم نے شروع کر دی ہیں دس وزا ہسپٹل وہ ہم نے ڈیویلپ کر دیا ابھی سوامی نگر میں ایک ہسپٹل جو ہے اس کو باقاعدہ ہنڈرڈ بیڈیڈ ہسپٹل بزید اور تیار کر رہے ہیں ہم کرتو رہے ہیں لیکن اینڈ آف ڈی ڈیز کو آپ بڑھاتے بھی چلے جائیں گے تو کس حد تک آپ بڑھا سکیں گے جتنی بڑی ہماری آبادی ہے جب تک ہم اپنا حفاظتی تنابیریں نہیں اختیار کریں بیڈ سبب بلکل درست کہہ رہی ہیں اور چونکہ آپ آپ کے ٹائم ہے تھوڑا آپ کے پاس ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ چیزیں آپ بھی پہلے بھی دیکھتی ہیں اس کا آپ کیا کہا رہے ہیں دوسرا لاہور کے بعد کون سا ایسا ازلہ ہے یا کون سا ایسا ازلہ ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہی جو لاہور میں آپ کریں گی اس کے بعد ان ازلہ میں بھی اسی پلان کو لے کر جائے جائے گا یہ دو سوال ذرا میرے بانی کرتے ہیں دیکھیں جو جی دو ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ پرائیوٹ ہسپتالوں کے لیے ہیلتھ کیئر کمیشن سب سے اپورٹن تو یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑی تعداد بیڈز کی ایکسپانشن کی ہر اسپتال کو کہا ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے ایک سرٹن نمبر آف بیڈز ونٹیلیٹڈ بغیرہ کوویٹ کے لیے انہوں نے رکھنے پڑیں گے کہ جو لوگ پرائیوٹ سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو یہ سہولت ضرور دی جائے وہاں ہم نے اے بی اور سی کیٹیگری جو ہے وہ بنائی ہے اور ان سے باقاعدہ نگوشیٹ کر کے شوہب صاحب جو ہمارے ڈی جی ہیں اس کے ہیلت کے کمیشن کے انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ ایک ریٹ لسٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ اس ہسپتال میں یہ قرچہ آئے گا اس ہسپتال میں یہ قرچہ آئے گا اور اس ہسپتال میں یہ ہوگا تاکہ لوگ اگر چوائس کرنا چاہیں تو ان ہسپتالوں میں ڈیفرنٹ ہسپٹلز پر جا سکیں اب جیسے شالیمار ہسپتال میں بھی بیڈز ایلوکیٹ ہو گئی ہیں اسی طریقے سے سوجی میڈ میں بھی یہ پہلے ان میں نہیں تھی اب انہوں نے بھی بیڈز ایلوکیٹ ہو گئی ہیں سنٹل پارک نے آج اپنی بیڈز اناؤنس کر دی ہیں سنٹل پارک ہسپتال نے یہ مناوا کے پاس جو ہے انہوں نے اپنے بیڈز آج اناؤنس کر دی ہیں یہ پرائیوٹ سیکٹر کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنے ریٹس دسپلی کرنے ہیں لیکن ایک بات آپ ضرور سمجھئے رہاں صاحب آپ دیکھئے نا یہ لوگوں کا خیال ہے کہ سرکاری ہسپتال میں جو کچھ ملتا ہے وہ مفت ملتا ہے مفت نہیں ملتا نا جب آپ ایک پیشنٹ کو انٹینسیف کیئر میں رکھ دیتے ہیں اور آپ اس کو وینٹی لیٹر کے ساتھ اٹھاج کرتے ہیں تو روز مردہ کا خرچہ کوئی چالیس پچاس ہزار اوپے کے قریب پہنچ جاتا ہے آپ کی دوائیوں کا گیسز کا آپ کی جو ہیومن ریسورس کام کر رہی ہے ان سب کا تو جو پرائیوٹ سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنا خرچہ تو نکالنا پڑے گا نا کچھ نہ کچھ باقی جو سی ایس وہ کہتے ہیں سی ایس آر ایکٹیوٹیز ہیں جیسے میڈیکل کالنجز والے جو اسپتال ہیں انہوں اسپٹلز نے اپنے کچھ پیٹس جو ہیں ان کو فری بھی کیا ہے اور کچھوں ہیں وہ پیٹ پیٹس کی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ایفرٹ سب ہی کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم چاہے جتنی مرضی سہولتیں آپ کے لیے پرائیوٹ میو اور پرائیوٹ سیکٹر میں کریں اینڈ آف دی ڈے ایک لیمٹ ہے نا آف آل ڈیز ریسورس تو ہمیں سب سے امپورٹن چیز ہے کہ حفاظتی جو تدابیریں ہیں ان کو ہم اختیار کریں تو پرائیوٹ ہسپیٹلز کا جہاں تک تعلق ہے اس کے لیے دوسری بات آپ نے مجھ سے کہی کہ مزید اپ کون سے ڈسٹرکٹ ہیں جی راولپنڈی اس کے بعد جو سب سے بڑا ہمارا ڈسٹرکٹ ہے لاہور کے بعد راولپنڈی ہے جس میں چار ہزار دو سو سترک کیسز ہیں اور نیچولی راولپنڈی کے ہسپتالوں کی تعداد لاہور کے مقابلے میں کم ہیں تو وہاں بھی اتنا ہی بڑا برش پڑھ رہا ہے اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ملتان اور فیصلہ باد تو ان ملتان فیصلہ باد راولپنڈی اپنا گجرانوالا ان کی باقاعدہ ہاتھ سپوٹس پہ اس وقت کام ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ اگر لوگوں نے جس طرح آپ کے سامنے ہیں کہ پریز نہیں کر رہے ویل ایپ ٹو وہاں بھی کچھ علاقے جو ہیں ہمیں بند کرنے پڑے گے ڈاکٹ ساہی بھائی ایک آخری سوال جب شروع میں وبا شروع ہوئی اور برطانیہ میں کیسز بڑھنے شروع ہوئے تھے تو ہمیں یہ اطلاعات موصول ہوئیں کہ برطانیہ نے جو ہوم آئیسولیشن کا طریقہ ایکار مطارف کروایا ہے اس میں واضح طور پر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب تک آپ کا سانس ٹوٹنا نہ شروع ہو تب تک آپ نے محکمہ سہت کو کال نہیں کرنی تو ہمیں یہ اس وقت حیرت انگیز بات لگتی تھی لیکن اب اگر ہم پاکستان میں اس کے اعداد و شمار دیکھیں تو کافی زیادہ ہو چکے ہیں ہوم آئیسولیشن کا طریقہ ایکار بھی مطارف کروایا جا چکا ہے تو ایسے افراد جو وبا کا شکار ہو گئے ہیں اور ہوم آئیسولیشن میں ہیں تو انہیں کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جس سے سانس تک کے مسئلے تک آپ کو مائلڈ سمٹمز ہیں کچھ بیسک آپ کو ٹیسٹ ضرور کروا لینے چاہیے ہیں ایکسریچیس ضرور ہونا چاہیے آپ کا اس کے علاوہ آپ کے بلڈ کے ٹیسٹ ہو جانے چاہیے ہیں جس کے اندر آپ کے سارے کمپلیٹ بلڈ پکچر آپ کے لیفوسائیڈ کاؤنٹ وغیرہ ڈیڈ ڈائیمر وغیرہ یہ سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اب ہم لوگوں نے اسی وجہ سے بار بار لوگوں کے سامنے آپ لوگ خدا نہ خاصتہ مسئلہ ہو بجائے مریض کو اٹھا کے لے کے جانے کے آپ اس نمبر پہ اپنا رابطہ قائم کریں وہ آپ سے پوچھیں گے کس علاقے میں ہیں اور اس علاقے کے مطابق وہ آپ کے لیے جگہ بھی کر دیں گے اور آپ کے لیے ایمبولنس بھی بھیجھوا دیں گے اسی طریقے سے میو ہسپٹل کے اندر آپ کو پتہ ہیلپ لائن ہے ہماری جو ہم بہت دفاع ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں پر اگر ویب سائٹ پہ آپ تو دیکھیں ہر اس بندے کے ہاتھ کے اندر ایک ادر فون ہے ٹیلی فون ہے انفرمیشن مل جاتی ہے لیکن یہ نمبر جو ہیں یہ اگر آپ بار بار لوگوں کے دکھا دیں تو یہ لہور کی ہیلپ لائن ہے اور اس ہیلپ لائن پہ وہ فون کریں تو یہ میو ہسپٹل جو ہے اس کے کنٹرول روم کے پاس ہے ان کو ہر ہسپٹل کے حالات کا وینٹس کا ایسٹی یوز کی قبر ہے اور وہ آپ کو قریب ترین ہسپٹال میں لے جائیں گے بجائے یہ کہ آپ دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہیں کہ جی ہم وہ آگئے تو انہوں نے کہا جی بینٹ نہیں ہے تو آپ کو جب بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہیلپ لائن جسی سے لی مقرر کی ہوئی ہیں اول تو اتنی دیر مت رہیں آپ گھر میں کہ جب تک سانس بلکل اکھڑنا جائے جب آپ کو لگے کہ بھی بخار نہیں اتر رہا یا آپ کی سیچوئیشن امپرووڈ نہیں ہو رہی دو تین دن گھر رہ کے تو بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہسپٹال میں لے آئیں تاکہ ہمارے پاس تو آپ کو میں نے آلریڈی بتایا کہ جو تعداد ہمارے پاس سمپل علنیس کی ہے اس میں ہمارے پاس جو بیڈز اس وقت لاہور کے اندر تیرہ سو نوے بیڈز ہیں جو مائلڈ اور موڈریٹ کیسز کے ہیں تو اسپٹال میں آئیں گے وہ ہماری ذبہ واری ہوں گے ویل بی لکنگ آفٹر دیم اور پھر ہائی ڈپنڈنسی یونٹ کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی دی جائے گی وینٹ کی بھی ضرورت ہوئی تو وہ بھی دیا جائے گا یعنی اسپٹال جانے سے پہلے ایک بار ہیلپ لائن پہ ضرور کال کر لینی چاہیے باوجود اس کے کہ آپ اسپٹال میں پہنچیں اور یہ گلہ کریں کہ ہمیں سہولیات نہیں دی گئی بہت شکریہ ڈاکٹر یاسپین راشد صاحب حالے سے اپنا وقت دینے کے لئے ناظرین بات کریں گے شہر اقتدار کی جس کے سات بنیادی ذرائع ہیں جس سے شہر اقتدار کو پانی فراہم ہو سکتا ہے تقریباً دو سو بیس میلین گیلن یومیاں ضرورت ہے شہر اقتدار کی پانی کے حوالے سے لیکن فراہم کتنا ہو رہا ہے تقریباً پانی موجود تھا جتنی طلب پہلے موجود تھی جتنی فراہمی اس وقت ہوتی تھی اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کم ہوتی گئی ایک سو دو تک تھی جبکہ طلب دو سو بیس کی تھی لیکن وہ ایک سو دو سے بھی ستر پرسنٹ پر آ چکی ہے اسی بارے میں بات کرنے کے لئے راجہ کاشف اشفاق نمائن اسلام آباد وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سیدہ شفق حاشمی صاحبہ چیف پیوز پل آفی سر انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ راجہ کاشف آپ کی جانب سب سے پہلے آوں گا چار سال ہو گئے میر اسلام آباد کو میر کی کرسی کو سنبھالے ہوئے دو سو بیس ایم جی ڈی کی طلب تھی جو بڑھنی چاہیے تھی یا پھر اس تک ہی پہنچنی چاہیے تھے لیکن وہ اس وقت ایک سو بیس تھی وہ کم ہو کے ستر پہ آ چکی ہے یہ ستر پہ آنا کس کی ناہلی ہے عوام کی ہے حکومت کی ہے میر صاحب کی ہے یا پھر اس میں کوئی اور ناصر ہے جس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑھ رہا جی اسلامباد میں میں آپ کو بتاؤں بہت بترین صورتحال ہے پانی کی جو لازٹ پشلے دو افتوں سے زیادہ صورتحال خراب ہوئی کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو میر اسلامباد ہیں چار سال پہلے اسلامباد میں پہلا بلدیاتی سسٹم جو بنایا گیا اس میں مسلمی لون کی حکومت تھی اس میں میر اسلامباد کو امپورٹ کیا گیا اور یہاں پہ شہر اقتدار میں ان کو میر کی سیڑ دی گئی لیکن انہوں نے صرف آج تک سٹیٹس اور اپنا پروٹوکول جو ہے وہ انجوائے کیا انہوں نے عملی طور پر کوئی کام نہیں کیا اسی یہی وجہ ہے کہ دو ملین سے زائد عبادی والے شہر کو جو دو سو بیس ملین گیلن پالنگ یومیا ان کو چاہیے تھا اس کے مقابلے میں صرف ستر تقریباً ستر ملین گیلن دیا گیا جبکہ ایک سو بیس ایک سو بیس ملین گیلن دیا جا سکتا تھا کیونکہ جو پیداواری صلاحیت کے سات زرائے ہیں ان میں سیملی ڈیم خانپور ڈیم ٹیوولز ہیں کورنگ دریا ہے سیدپور ہے نورپور وارٹر ورکس ہے شادارہ وارٹر ورکس ہے ان میں جو پیداواری صلاحیت ہے وہ تقریباً ایک سو دو ملین گیلن یومیاں ہیں لیکن اس پیداواری صلاحیت سے بھی بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا گیا یہ سرا سرا جو سیڈی اے کو جد تقسیم کیا گیا اور وارٹر کا شعبہ جو ہے وہ میٹرپولیٹن کے انڈر کیا گیا میر اسلامباد کو میانواز شریف صاحب نے اپنے قریبی دوست ہیں ان کو میر کی سیڈ سے نوادہ ان کو بٹھایا لیکن ان میں کائدانہ صلاحیت نہیں تھی کام کرنے کی صلاحیت نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ جو پانی کے ذراعیت ہے جہاں سے ایک سو دو ملین گیلن یومیاں آ سکتا تھا اس کو بھی کم کر گیا اب اس حد تک لے گیا ہے لے جایا گیا ہے کہ بیس لاکھ سے زائد عبادی والے شہر جو پانی سپلائی کیا جا رہا ہے وہ صرف پانچ سے چھے لاکھ افراد کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے کہ چودہ لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں جن میں رشی ایریاز جو ہیں آئیٹن شکر یہ بتائیگا چار سال کے دوران پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کیا کوئی نیا پروجیکٹ شروع نہیں کیا گیا یا پھر جو پروجیکٹ چل رہے تھے جو سات بنیادی ذرائع تھے ان پر بھی کوئی توسیعی کام نہیں ہوا دیکھیں میئر اسلامباد سے جب بھی اس سوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں ہمیں فنڈز نہیں میرے حالانکہ ان کے دو ڈھائی سال ان کی اپنی مسلملک نون کی حکومت رہی تب ان کے پاس پورا اختیار تھا ان کے پاس چیئرمن سی ڈی اے کا بھی عوضہ رہا ایک سال تقریبا تب بھی انہوں نے ان کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کی وجہ کم کر دیا گیا ادھر جو اگر پانی کی ٹویل کی موٹریں خراب ہیں تو وہ خراب ہیں ایک وارٹر ٹینکر کے اگر ٹائر ایک ٹائر کا مسئلہ ہے تو بھی وارٹر ٹینکر گراؤنڈ کر دیا اور اس کو اس کو کام نہیں کیا گیا سمیلی ڈیم کی بھل صفائی نہیں ڈیمز کی کرائی گئی جس سے ان کی پیداواری صلاحیت اب سمیلی ڈیم کی پیداواری صلاحیت فورٹی ٹو ہے لیکن اس سے جو پانی کی پیداوار لی جاری وہ تھرٹی فور ہے اسی طرح خانپور کی سکسٹین پوائنٹ فائی ہے اس سے صرف نو جو ہے وہ ملین گیلن جومیا جو پیداوار لی جاری ہے اسی طرح وہ ذرائع کو استعمال نہیں کیا گیا کام میں دلچسپی نہیں لی گیا جس کا اصل جو خمیاز ہے وہ اسلامباد کے شہریوں کو بگتنا پڑا ہے کہ وہ پانی اور گرمی ہے پانی کی ضرورت ہے کرونا وائرس کا بہت زیادہ شفق حاشوی صاحبہ اب کس کا روانہ روئے ہیں یعنی عوام جائے تو کدھر جائے زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ پانی ہوتی ہے اگر اسی کی ضرورت پوری نہ ہو تو دوسری چاہ کرنا تو بے وکوفی ہے چاہے وہ عوام کریں یا پھر حکمران کریں بالکل آپ نے بجر فرمایا یہ پانی کا مسئلہ اسلامباد کا بہت دیرینہ مسئلہ ہے پچھلی چند دہائیوں سے اسلامباد کے عوام اس مسئلے کو فیس کر رہے ہیں ابھی حکومت نے ریسنٹلی ایک خصوصی گرانٹ صرف پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دی ہے جو کہ چار سو ملین سے زیادہ ہے اس میں ہم لوگ اب دو فیزز میں کام کر رہے ہیں جس میں فیز وان میں ہم شورٹ ٹرم میں جو مایکرو ایشوز ہیں سٹارٹنگ فرم سیکٹر آئی ایٹ آئی ٹین جہاں پہ بہت زیادہ کرانیک مسئلہ اور ہمیں روز چیک آئیات آتی اور عوام جو ہیں وہ بہت مشکل سے دو چار ہیں اس میں ہم لوگوں نے ٹویلو ایکٹیوٹیز رکھی ہیں جس میں ٹیو ویلز کی ریپیئر ہے اللیگل کنیکشنز کو ہم ریموف کریں گے جس کی وجہ سے پانی گھروں تک نہیں پہنچ پاتا اس کے علاوہ جو واتر فیلٹریشن پلانٹس ہیں ان کی ریپیئر کا کام ہے سٹارٹنگ فرم آئی ٹین آئی ایٹ پھر جی ٹین جی ٹی لیون اس کے علاوہ جو پائپ لائنز میں جو کی ریپیئر جن کو درکار تھی اور جس میں سیوریج کا پانی وغیرہ مل رہا تھا اس کے اوپر بھی ہم لوگ اس پہ ایکشن کر رہے ہیں تو ہم نے اس میں ایسٹیمیٹڈ ٹائم رکھا ہے کہ ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کو ففتین ٹو ٹوئنٹی ایم جی ڈی جو ہے وہ پانی زیادہ میسر ہوگا اور ایک یہ بہت بڑی بیتری ہے شفق حاشمی صاحبہ کیا وجہ ہے کہ چار سالوں کے دوران تقریباً بتیس ایم جی ڈی کی کمی واقع ہو جانا چار سالوں میں کیا عبادی اتنی رفتار سے بڑی ہے کہ بتیس ایم جی ڈی کا کم ہو گیا عبادی is one of the factors بٹ اس میں زیادہ ایمپورٹنٹی کے جو سپلائی لائنز ہماری ہیں وہ سکسٹیز کی بچھی میں ہیں اس میں ہم لوگوں نے کوئی ریپیئر مینٹننس کا کام خاطر خان نہیں کیا ظاہر ہے جب پانی جس طرح جب پانی کی ترسیل بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ کافی سارا پانی ہمارا ضائع بھی ہو رہا ہے اسی کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہم گھروں تک پانی پہنچائیں اور جو سورسز ہیں جو سیکٹرز ہمارے ٹیوب ویلز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان سیکٹرز کے اندر اٹلیس یہ مسئلہ محل کریں تو ابھی جو آپ گرانٹ کی بات کر رہی ہیں یہ منصوبہ ہے کتنی دیر کا کتنی دیر تک یہ پایا ہے تکمیل تک پہنچ جائے گا عوام کو کچھ سہولت مل سکتی شورٹ ٹرم ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا جو ہماری ٹویلو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ایک مہینے کے اندر کیونکہ پیک سمر سیزن ہے ہم لوگ چاہیں گے کہ عوام کو ریلیف ملے اس کے علاوہ جو باقی ہے جس پہ ہراؤنڈ سکسٹی فائیو ملین کا ہمارا ایسٹیمیٹ ہے میں کونسی خرابیوں اور کونسی خرابیوں کو ہم نے دور کرنا ہے تو یہ اراؤنڈ سکس منت اس دی ایسٹیمیٹی ٹائم تو سکس منت کے بعد یہ او جی ڈی یہ اس کی کپیسٹی کتنی ہو جائے گی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سوہ سو تک چلی جائے گی انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی ہماری پوری کوشش ہوگی اور اگر مزید بھی ہم اس میں کپیسٹی پر کار ہوئے جو ہمارے اگزسٹنگ سسٹم ہے اس کی کپیسٹی ہے وان ٹوینٹی ایم جی دی کی جس کے جس کے ہمیں سیونٹی ایم جی دی ہم لوگ پروائیٹ کر رہے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اٹلیس وان ٹوینٹی پر اس کو لے کے جائیں جو کہ ہمارے اگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو کیٹر فور کر سکتا ہے اور اسلامباد کی عبادی کا پانی کا مسئلہ حل کر سکتا ہے اور انشاءاللہ جس پہ کوئی شکایت بھی نہیں آئے گی عوام کی طرف سے تو یہ ہماری بھرپور کوشش ہو اور اس میں ہم لوگ ہم لوگ امید رکھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے اور اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ لوگوں تک پانی کی فراہمی بروقت ہونی چاہیے پانی ہی بنیادی ضرورت ہے جو ہر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے آپ بے شک ڈیویلپمنٹ پر پیسے نہ لگائیے بے شک لوگوں کو اچھا روزگار نہ دیجئے یہ آپ کے دیگر مسائل ہیں سب سے پہلا بنیادی جو مسئلہ ہے وہ پانی کی فراہمی کا ہے ہر شخص کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور امید کرتے ہیں کہ شہر اقتدار میں لوگوں کو پانی کی فراہمی اگلے چھے ماہ کے اندر بہترین طریقے سے ہو سکے ناظرین دیگر ایشوز پر بعد ایک شارٹ فریک کے بعد ناظرین کرونا وائرس کی وجہ سے معیشت بلکل ڈھوب چکی ہے قومی خزانہ جو ہے وہ مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتا وہ کسی بھی قسم کا بوجھ ہو یعنی وہ نئے ڈیویلپمنٹ سیکٹر پر آپ نے کچھ پیسے لگانے ہو یا پھر اب بڑھ کے کسی کو ریلیف دینا ہو تو حکومت کا خزانہ اتنا نہیں ہے کہ اب ہر کسی کو انٹرٹین کیا جا سکے یا ہر کسی کا خسارہ پورا کیا جا سکے ایسی صورتحال میں کہ جب آپ کو ایک جانب کافی ریلیف دے چکے ہیں اور دوسری جانب آپ عالمی مالیاتی اداروں کے رحم و کرم پر بھی ہیں ان کی جانب بھی نظر کیے ہوئے ہیں کہ شاید ہمیں کچھ ریلیف مل سکے شاید ہمارے کرزے کچھ عرصہ کے لیے مزید موخر ہو سکے ایسی صورتحال میں وفاقی حکومت نے اپنے خزانے میں سے کچھ رکوم کے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے وہ رکوم تقریباً ایک چار ارب اکتالیس کروڑ روپے ہے اور دوسری جانب ایک کروڑ سے زائد ڈالرز ہیں جو جاری کرنے کا اعلان کیا گیا ہے یہ دو الگ الگ کیسز ہیں جس میں جاری کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اسی بارے میں بات کرنے کے لیے بیوروچیف اسلام آباد سحیل اقبال بھٹی ہمیں جوائن کیا ہے بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھٹی صاحب نیشنل بینک آف پاکستان کی جو بنگلہ دیش میں برانچ ہے سنا ہے وہ دیوالیا ہو چکی ہے اور اسے فعل ہونے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی حکومت نے قومی خزانے سے وہ پیسہ جاری کرنے کا اعلان کر دیا تقریباً ایک کروڑ نو لاکھ ڈالرز تو کیا یہ پیسوں کے اجرا سے وہ بینک فعل ہو جائے گا یا پھر اس کا مزید دیوالیا کچھ عرصے بعد پھر نکل سکتا ہے یاسر دیکھئے یہ سرکاری اثران اور کچھ ایسے لوگ نیشنل بینک آؤ پاکستان کا برخصوص جو بنگلہ دیش کا آپریشن ہے اسے بہتر بنانے کی حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے ایک بہترین حکمت عملی وضع کرتے لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا جس کے نتیجے میں دو ہزار تیرہ سے مسلسل بنگلہ دیش میں جو نیشنل بینک آؤ پاکستان کی برانچیز ہیں وہ نقصان سے دو چار ہیں دوسرے لفظوں میں کہیں تو ان کے ساتھ اتنا بڑا فرود ہو چکا ہے جو کہ ابھی تک اس سے ریکاور ہوتا دکھائی نہیں دیتا اس کے بھی تفصیلات پر اپنی ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن جو دیلاسٹار کو مصول ہونے والی دستاویز ہیں اس کے مطابق یہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انیس سو چورانوے میں نیشنل بینک آؤ پاکستان کی دھاکہ میں برانچ قائم کی گئی اس کے بعد چٹاگانگ سیلہٹ اور گلشن میں بھی اس کی شاکیں قائم کی گئیں لیکن دوہزار تیرہ چودہ کے دوران سب سے بڑا ڈینٹ پڑا نیشنل بینک آؤ پاکستان جس سے مبہینہ طور کے اوپر پاکستان میں اس وقت جو نیشنل بینک آؤ پاکستان نیشنل بینک آؤ بورڈ آؤ ڈیکٹرز تھے دیگر متعلقہ لوگ تھے اور بنگلہ دیش میں محکیم جو لوگ تھے ان کی کہیں نہ کہیں مبہینہ ملی بھگا تھی ہوا کیا کہ اس وقت دو سو پندرہ ملینڈ ڈالر کے لگ بگ نون پرفارمنگ لون وہاں پر لیا گیا جسے نیشنل بینک آؤ پاکستان بنگلہ دیش کندر ریکاورڈ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور یہ بدترین صورتحال تھی نیشنل بینک آؤ پاکستان کی لیکن اس کے بعد سال گزرتے رہے کسی نے اس کی جانب توجہ نہیں دی کہ نون پرفارمنگ لون دو سو پندرہ ملینڈ ڈالر سے زیادہ ہے ریکاور ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا مستقبل میں کہ تاکہ اس کا نقصان خسارے سے بچہ جا سکے ہمارا قومی خزانہ اس کا متعمل نہیں ہو سکتا لیکن اب ہوا کیا اب بنگلہ دیش کا جو سٹیٹ بینک ہے ان کا ان کی جانب کنڈیشن تھی کہ نیشنل بینک آؤ پاکستان کی بنگلہ دیش برانچ کے اندر ایکوٹی کم ہو چکی ہے لہٰذا حکومت پاکستان نیشنل بینک آؤ پاکستان کی انتظامیہ ایک کروڑ نو لاکھ ڈالر مزید وہاں پر بنگلہ دیش بھیجوائے بڑا سنگین معاملہ تھا سٹیٹ بینک آؤ پاکستان کے سامنے گیا نیشنل بینک آؤ پاکستان کی بورڈ آؤ ڈریکٹرز میں گیا سب نے کہا کہ یہ تیع ہے کہ بنگلہ دیش میں نیشنل بینک آؤ پاکستان کو مستقل طور کے پر بند کرنا پڑے گا چونکہ دو سو پندرہ میلین ڈالر کا جو اس نے قرض دیئے تھے وہ وصول نہیں کر سکا اور مسلسل خسارے میں ہے تو قومی خزانہ متعمل نہیں ہو سکتا ہم کس وجہ سے بنگلہ دیش کے اندر عوام کے ٹیکس پیر کی رقم سے جمع ہونے والی رقم کو وہاں ڈال کر اس کو چلاتے رہیں تو یہ بات تیع ہو چکی ہے کہ اس کو بند کرنا ہے اگرچہ کہ جو حالات ہیں وہ اس وقت احساسگار نہیں ہیں لیکن الٹی میٹلی اس کی فیڈ ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ اس کو بند کرنا ہے خسارہ بہت زیادہ ہے یعنی یہ ایک کروڑ نو لاکھ ڈالر بھی یہ گیا ہے کہ چلیں جب تو یہ بینک بند ہوگا جی بالکل یہ اب اقتصادی رابطہ کمیٹی سے نیشنل بینک آؤ پاکستان نے ایک کروڑ نو لاکھ ڈالر بنگلہ دیش منتقل کرنے کی منظوری حاصل کر لی ہے اور آئندہ چند روز کے دوران یہ رقم سٹیٹ بینک آؤ پاکستان کے ذریعے سے بنگلہ دیش کو منتقل کر دی جائے گی یہ قومی ٹیکس پیئر کی رقم سے نیشنل بینک آؤ پاکستان جو ان کرتا ہے اس کو پروفیٹ الڈی میٹلی اس کی کسٹونین کی فیڈل کو ہم مٹ ہے یہ رقم آنچلی جائے گی بھٹی صاحب دوسرا جو کیس ہے نیب کا اس سے فائدہ کو ہم ہونے والا یہ رقم بھی دوبے کی خصارہ ہے عالمی کوٹس میں جو برادشیٹ کمپنی سے نیب کیس ہار چکا ہے ایک تو اس کیس کی تفصیلات دوسرا چار عرب تقریباً بیالیس کروڑ سے زائد کی رقم جو حرجانے کی صورت میں ادا کرنی ہے نیب نے تو ہاتھ کھڑے کر دی ہیں قومی خزانے سے وہ ادا کی جانی ہے وفاقی حکومت منظوری دے چکی ہے ہمارا خزانہ اتنا متحمل ہے کہ ہم یہ پیسہ اس وقت میں ٹرانسفر کر سکے یاسر اس وقت تو کرونا وارث کی جو تباہکاری ہیں معاشیت بری طرح سے اس سے متاثر ہوئی ہے قومی خزانہ خالی ہے اور ایک ایک روپے کی ضرورت ہے عوام کو تاکہ حکومت ان کی سنتوں کو مختلف کمرشل ایکٹیوٹیز کو اور عوام کو سپورٹ کر سکے لیکن ایسے ہی موقعے کے دوران جہاں پر ہم نے ایک کروڑ نو لکھ ڈالر وہ ادا کرنے ہیں اس کے ساتھ چار عرب اکتالیس کروڑ پہ نیب کا جو نیب جو کیس ہار گئی ہے عالمی عدالت میں اس کا ہر جانب بھی ادا کرنا ہے اس کی منظوری بھی دی گئی ہے یہ اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف نے نیب کو ایکٹیو کیا تھا اس وقت جو بخصلی پاکستانیوں نے بیرون ملک اساسے بنائے تھے تو اس سلسلے کے اندر نیب نے ایک عالمی کمپنی براؤڈشیٹ اللی سی کی خدمات حاصل کی تھی ابجیکٹیو یہ تھا کہ وہ شریف خاندان عاصف علی زرداری اور دیگر جو ایک سو پچاس پاکستانی خاندان ہیں سرسوخ والے ان کے بیرون ملک بینک اکاؤنٹس ان کی جدادوں کا سراغ لگا کر حکومت پاکستان کو بتائے حکومت یہ احساس پاکستان واپس لائے گی چونکہ یہ غیر قانونی رکومت سے بنائے گئے ہیں اور اس میں سے ایک مخصوص حصہ اس کمپنی کو بھی دیا جائے گا براؤڈ شیٹ نے اپنا کام کیا کہا یہ جاتا ہے کہ ایون فیلڈ سمیت بہت سی جداد شریف خاندان کسی کمپنی نے نشاندہی کی لیکن 2003 میں یہ معاہدہ منسوخ کر دیا گیا اس کے بعد براؤڈ شیٹ نے ویشنگٹن میں اس معاملے کو ٹیک اپ کیا لندن کے عدالتوں میں ٹیک اپ کیا اور نیب کے حکام ہمیں بتاتے رہے کہ فکر مت کیجئے ہم یہ کیس جیت جائیں گے لیکن آج سرکاری دستویز جو ہمیں محصول ہوئی ہیں دیلا سٹارز کو محصول ہونے سرکاری دستویز کے مطابق یہ کیس نیب مکمل طور پر ہار چکا ہے اور اسی وجہ سے نیب نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں حکومت پاکستان کو درخواست کی گئی ہے کہ نیب کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے لہٰذا ہم نے ہر جانہ ادا کرنا ہے ورنہ اس کے پر مدیز پنیلٹی لگے گی لہٰذا آپ ہمیں چار ارہ و اکتالیس کروڑ پہ فوری طور پر جاری کریں تاکہ براؤڈشیٹ ایل ایل سی کمپنی کو یہ رقم جاری کر کے اس معاملے کو فوری مکمل طور پر بند کیے جائے سوال طلب یہ ہے کہ جس کمپنی نے ایون فیلڈ کے پارٹسمنٹ کی نشان دہی کی بہت سے دیگر معاملات کی آسولی زرداری صاحب ہوں شریف خاندانوں ان کی جدادیں آج میں دستور وہیں پر موجود ہیں کیسز کوٹس میں ہیں قومی خزانے سے رقم لگ رہی ہے سرکاری افسان سرکاری وسائل خرچ اس کے پر ہو رہے ہیں لیکن وہ چیزیں آئے تک وطن واپس نہیں آئیں لیکن اس وطن سے چار ارہ و اکتالیس کروڑ پہ اس کمپنی کو بیرون ملک ضرور جارہے ہیں جس نے ان جیدادوں کی نشان دہی کی تھی نقصانات کی صورت میں ہرجانے کی صورت میں یا پھر چیزوں کو فعال کرنے کی صورت میں پیسہ پاکستان سے اس وقت میں باہر جائے جب پاکستان کو روپے روپے کی ضرورت ہے ہم عالمی اداروں کی جانب دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ ہے کہ کہیں سے ہمارا کرزہ کچھ عرصے کے لیے موخر ہو جائے یا مزید مل جائے تو ہم اپنی معیشت کو سنبھال سکیں سوال طلب یہ بات ہے کہ اس وقت میں اتنا پیسہ باہر کے ممالک جا رہا ہے تو ابھی تک اس پر پرفارمس کیا دیکھنے میں آئیے ناظرین دیگر اشتر پر بات ایک شار پریک کے بعد ناظرین پیٹرل سستہ ہو گیا مگر عوام کو ریلیف نہیں ملا ریلیف تو دور کی بات بہت سے عوام کو ابھی تک پیٹرل بھی دستیاب نہیں ہے آپ ابھی بھی پیٹرل پمپس پہ چلے جائیں بیشتر پیٹرل پمپس بند ہیں اور جو کھلے ہوئے ہیں وہاں پر لکھ کے لگا رکھا ہے کہ ایک سو روپے سے زائد آپ کو پیٹرل نہیں مل سکتا عدویات کی بات کریں تو عدویات بھی یا تو مارکیٹ سے غائب ہیں یا پرائس کنٹرول کمیٹیز جو ہیں وہ انہیں جو پرائس ہے وہ کنٹرول کرنے میں ابھی تک ناکام ہے اشیاء خورنوش کی بھی صورتحال ایسی ہی ہے رانہ صاحب آج وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا پرائس کنٹرول کے حوالے سے وزیراعظم نے حکمات دیئے کہ اشیاء خورنوش کی جو قیمتیں ہیں ان کو مستحقم کیا جائے پیٹرل کا جو ریلیف بنتا ہے وہ عوام تک پہنچایا جائے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں ہدایات تو اب تک بہت سی سامنے آئیں چھاپے بھی مارے گئے لیکن عوام تک ریلیف نہیں پہنچا دیکھیں یا سر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ تمام تار حکومتی دامات تمام تار حکومتی دعوان تمام تار حکومت کی طرف سے سخت ترین ایکشن لینے کے باوجود بھی عوام تک کوئی ایک ریلیف نہیں پہنچا گا اسی وجہ سے آج جو وزیراعظم پاکستان نے میٹنگ کی اس کے بعد بڑے سخت احکامات جاری کیے گئے اور انہوں نے اس میٹنگ میں یہ بالکل واضح کہا ہمارے ذراعہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں بڑی کنفرم بات ہے کہ آخر کار یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی کون سے ایسے وامل ہیں کہ عوام تک چیزیں نہیں پہنچ رہی عوام کو سستی اشیاء نہیں مر رہی عوام کو سستا پیٹرول نہیں مر رہا آج دیکھ لیں پندرہ تاریخ ہو گئی ہے اور آج کے دن تک پیٹرول نایاب ہے پندرہ دنوں میں جو حکومت پیٹرول کی دستیابی نہیں مکمل نہ کر سکے پندرہ دنوں تک جو حکومت جن حکومت کے دارے جو مطلب لوگ ہیں پندرہ دنوں تک پیٹرول سستا ہونے کے باوجود اشیاء خود دونوں سستی نہ کروا سکے جو عوام تک عوامی کاموں کے سمرات نہ پہنچا سکے تو پھر اس کے بعد حکومت کے ساتھ عوام حکومت کے خلاف جب ہوتی ہے دیکھیں پہلی دفعہ ہے بجلیک روڈ شیڈنگ نہیں ہے یا سر میں ماننا چاہیے ایک وقت تھا کہ ہمیں یہ یاد کرنا پڑتا تھا سر اس گھنٹا بجلی آئے گی بجلیک روڈ شیڈنگ نہیں ہے بیل اتنے زیادہ نہیں ہے گیس کے بیل زیادہ نہیں ہے پیٹرول سستا ہے باقی چیزیں سستی کیوں نہیں ہوئی اس کے سمرات کیوں نہیں ملے بجٹ آ گیا ہے لیکن پہلے بجٹ کی جو ترکیاتی سکیمیں دیں وہ کیوں نہیں مکمل ہوئیں یہ ساری رپورٹس آج کی میٹنگ میں ڈسکس ہوئی ہیں ہمارے ذراعہ اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ جہاں پر سیاسی کچھ لوگوں کی اس میں ناکامی کہلیں یا نہلی کہلیں تو وہاں پر واضح لکھا ہے کہ آج بھی بیوروکریسی حکومت کے خلاف کام کر رہی ہے یہ میں آپ کو بالکل مصدقہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج بھی بیوروکریسی حکومت کے خلاف کام کر رہی ہے بہت سے داروں یعنی بلدیات کے دارے میں بلدیات کی میٹنگ تو ہوتی ہے میکبہ بلدیات کی پنجاب کے اندر آپ لگا لیں جس میں سب سے زیادہ فوکس جس کا پنجاب میں حکومت کا ہے تو یہاں پر جب سیکٹری بلدیات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں میٹنگ ہوتی ہے لیکن آج تک آپ کو لاہور شہر کیا پورے پنجاب میں کہیں ترکیاتی کام ہوتے نظر آ رہے ہیں شاید یہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ اپنے لئے کام کرواری ہے بیوروکریسی سوچتی کیا ہے کہ کیا یہ حکومتی اقدامات ہیں کیا حکومت کی اس میں بہتری ہے بہتری تو عوام کی ہے رکاوٹ کس چیز کی ہے کیا یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی حکومت نہیں ہے حکومت کسی اور کی ہے یہ سارے عوامل مل کے ملک و قوم کا نقصان کریں گے ملک و قوم کو فائدہ نہیں ہو سکتا یا سر بالکل نہیں ہو سکتا دوسرے میں یہاں بتاتا چلو کہ یہاں پر تباقیدہ کچھ لوگوں کے نام آئے ہیں سامنے کچھ کے مطلب بہت سے لوگوں کے نام آئے ہیں تین برسوبوں میں آئے ہیں حاسکار اس میں کہا ہے کہ سنت میں چلے ان کی حکومت نہیں ہے کے پی کے ان کی ہے پنجاب ان کی ہے لوچستان بھی ان کے اتحادی ہیں تو وہ آیا ہے کہ ابھی بھی مختلف جگہوں سے سیل بنے ہوئے ہیں یعنی رائی وینڈ کے اندر ایک ایسا سیل بنا ہوئے ہیں جہاں سے منیٹر کیا جاتا ہے مختلف لوگوں کو جہاں پر مختلف بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے ہیں چاہے وہ بزنس مین کمیونٹی ہو چاہے وہ انٹرنیشنل طور پر کوئی یہاں پر کام کرنے والے آداریں ہو کوئی بھی ہو ان کو کیا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کو فلاپ کرایا جائے حکومت کے حلاف عوام کو لائے جائے حکومت جو عوام کو ریلیف دینا جاتی ہے نہ ریلیف مل سکے یہ بقیادہ گیا آج کی میں آپ کو بتاتا ہوں جب آج میں یہ رپورٹ لے رہا تھا تو مجھے ایک اسی سرکاری افسر نے کہا یہ سرکاری افسر مجھے کہتا ہے کہتے ہیں جی ہم نے آج ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنی ایک ٹیم بیجی کمیشنر آفیس لاہور تو کمیشنر آفیس لاہور کے ساتھ وہاں پر بقیادہ ٹینڈرز ہو رہے تھے اس نے کہا جہاں ہم دیکھ کے پریشان ہوگے کہ جس کو ہم نے سب سے اچھا سمجھا ہوا تھا کہ وہاں پر کوئی ڈرپ ٹی ریکٹر تھے طیب کوئی وہاں پر ایک ہیڈ کلرک تھے آزم ایک وصیم الدین تھے کہتا ہے تینوں کی یہ ڈیوٹی تھی کہ آپ نے میرٹ پر کرا رہا ہے کہتا ہے پتا چلا کہ تینوں اپنے اپنے تائیں وہاں پر لین دین کر رہے تھے انہوں نے کہا لین دین کر رہے تھے اور پتا چلا کہ اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں ایک اس ریپورٹ میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے ان ریپورٹ میں جو وزیراعظم صاحب کو گئی ہیں کہ جناب آپ کے ترقیتی کام اس لیے بہتر نہیں ہو سکتے کہ وہاں پر بقیادہ ہوتا ہے کہ سات فیصد کس کو دینا ہے سرکاری افسر کو کلرک بادشاہ کو سات فیصد کس کو دینا رکنے اسمبلی کے فلانے بندے کو سات فیصد کس کو دینا جناب ایسٹیو کو کوئی حل یہی ہے کہ اگر اگر جس طرح آج انہوں نے کہا لوگ ڈاؤن کھا رہے ہیں علاقوں میں تو ان کو اب لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا مہنگی اشیاں بیچنے والوں پر کرپشن کرنے والے سرکاری ملازمین پر بیورو کریسی کے ان لوگوں پر جو آج بھی صاحب کا حکمرانوں کے کہنے پر ایک کسی بھی سرکاری افسر کو وفادار اس مجودہ حکومت کے ساتھ عوام کے ساتھ ہونا چاہیے جہاں پہ جس سے ان کو ترہا ملتی ہے رانہ صاحب اوپن مارکیٹ میں ریٹ کنٹرول نہ ہونے کی اصل وجہ ہے کہ اوپن مارکیٹ کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل کام ہے کیا یہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کا یہ کام ہے ان کے دور میں آیا گزشتہ دوار میں بھی تو ہوتا ہی رہا ہے لیکن گزشتہ دوار میں اور بات تھی یہاں پر وزیراعظم خود انٹرسٹ لے رہا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے یہاں پر لوگوں کو امید ہے کہ اسی امید سے انہیں بورٹ دیا گیا کہ تبتیل لیائے گی اب جب پورے ایشیا میں پٹرول سستہ نہیں مل رہا تو پھر مجھے بتائیں پٹرول کے ٹینکر وزیراعظم نے لے کے تو نہیں جانے وزیر جو پٹرول یہ مستر لے کے تو نہیں جانے آگے جو مشینری ہے آگے جو بیوروکریسی ہے جس نے یہ سب کچھ کرنا ہے اس پر اکچن نہیں لیا جاتا ٹھیکوں کی کمائی کھانے والے مافیا سرکاری افسران کو نہیں پکرا جاتا تو پھر مجھے بتائیں یہ تو نچلے عملے نے کرنا ہے یہ تو بیوروکریسی سرکاری افسران نے کرنا ہے رانہ صاحب یہ پٹرول کی فراہمی کب صحیح ہو سکتی ہے یہ اس وقت صحیح ہوگی میں آپ کو دعا دوں یہ پندرہ دن گزر گئے ہیں تین دو سے تین دن اور گزریں گے اس کے بعد ہوگی دیکھیں انہوں نے اپنے پیسے بچائیں وہ بہت بڑا مافیا ہے انہوں نے پٹرول سستہ ہوا انہوں نے کہا سستہ بیچیں گے تو نقصان ہوگا پہلے تو بیچا ایرانی پٹرول اب انہوں نے کیا کیا کہ مہنگی پٹرول بیچنا چنو کر دیا چھتر کی جائے نوے میں ایک سو دس میں دو سو روپے اجام پر سرکاری ریٹ پر مل رہا ہے وہاں سے سو سے زیادہ نہیں مل نہیں نہیں مل رہا وہ کہہ دی سو روپے کا ڈلوالے یا کسی جگہ گاری ہوگا کہتے ہیں ایک ہزار کا ڈلوالے بھئی جب تیرے پاس موجود ہے تو جس نے گاری چلانی ہے ایک ہزار کے جب ختم ہوگا تو اس نے پھر ڈلوالے نہیں ہے نا اس کو دو پھر آپ مجھے یہ پتھائیں کہ اب کیا ہوگیا ہے آکسیجن سلنڈر آکسیجن وہ مہنگا ہوگیا وہ کس نے کرانا وزیراعظم نے آکے ساتھ کروانا ہے اس کے بعد آپ آجیں میڈیسن غیب ہو جاتی ہیں وزیراعظم نے کروانا آکے بھئی یہ تو بیوروکریسی نے کرانا نا انتظامیہ نے کرانا ہے تو یہ کیوں نہیں کرانا تھی بار اگر کسی جگہ پر ماسک پہن کے نہیں جا رہا تو کسی وزیراعظم نے آکے نہیں کھڑا کرنا وزیراعظم نے آکے کھڑا نہیں کھڑنا وہاں پر جو انتظامیہ ہے اس نے ایکشن لینا ہے لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ یہ انتظامیہ اس حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ انتظامیہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے کسی اور جگہ سے ہدایات لے رہی ہے جس کے وجہ سے تمام نکامیوں کا ملبہ جو ہے وہ حکومت پر پڑھ رہا ہے اور اس لیے آج وزیراعظم دیکھیں پہلی دفعہ وزیراعظم نے پرائس کنٹرول کمیٹیوں پر کے حوالے سے اجلاس کر کے سخت ترین رد عمل کا اظہار کی ہے اور اس سخت ترین رد عمل پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ شاید اب کچھ کنٹرول ہے امید کرتے ہیں کہ وزیراعظم نے جو نئی آج جاری کی ہیں پرائس کنٹرول کرنے کے حوالے سے یا پیٹرل کی جو کم قیمت ہے اس کا ریلیف عوام تک پہنچانے کے حوالے سے یہ آنے والے کچھ دنوں میں عوام تک ریلیف پہنچنا شروع ہو جائے بگر نہ صورتحال مزید گمبیر ہو سکتی ہے ایسی صورتحال میں جب کاروبار تباہ ہو چکا ہے وہاں پر عوام کا گزارہ کسی طریقے سے بھی ممکن نہیں ہو سکتا ناظرین دی لاسٹ آر سے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بعد